مجھے بھول جانا بیٹا کبھی یاد مت کرنا یاد ستائے تو اپنی چھوٹی ممی اور پاپا سے لپٹ جانا پڑھ لکھ کر ایک اچھا انسان بننا یہ کہتے ہوئے شبنم اپنے معصوم بیٹے کو چومتی رہ گئی شبنم نے 13 دسمبر 2008 کو مراداباد جیل میں اپنے بیٹے کو جنم دیا تھا فاسی کی سزا پانے والی شبنم کے معصوم بیٹے کو بلند شہر کے ایک دمپتی نے گود لے لیا ہے کچھ دن پہلے یہ دمپتی رامپور جیل میں بند شبنم سے میل ملاپ کرانے اس کے بیٹے کو لے گئے تھے راشترپتی کے پاس سے دیا یاچ کا خارج ہونے کے بعد شبنم کی دھڑکنیں تیز ہو گئی ہے اسے اب چنتہ ستانے لگی ہے کہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے آخر بچے تو کیوں اپنے پریمی کے ساتھ مل کر اپنے ماتا پتہ سہد پریوار کے ساتھ لوگوں کا کلہاڑی سے کھون کر مہا پاپ کیا یہ دل دہلا دینے والی وارداد یوپی کے امروحہ جلے کے باون کھیڑی گاؤں میں ہوئی تھی جلا ستر نیایہ دھیش ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ ہر کسی نے شبنم اور اس کے پریمی سلیم کو گنہگار مانفانسی پر لٹکا دینے کی سزا سنائی ہے ہتیا کرنے سے پہلے شبنم نے اپنے گھر والوں کو بےہوشی کی دوا کھلائی اور پھر سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس گھٹنا نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا تھا پوری گھٹنا کا کارن تھا شبنم کا اندھا پیار شبنم ایک پڑھی لکھی اور باون کھیڑی کے شکشک شوکت علی کی ایک پلوتی بیٹھی ہے پریوار کے لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے مگر شبنم ایک مجدور اور پانچوی فیل اپنے آشک سلیم کو پانے کی خاطر پریوار کے ساتھ لوگوں کو کارڈ ڈالا باون کھیڑی کی اس چرچت ہتیا کانڈ کی جانچ تھانے دار آرپی گپتا نے کی انہوں نے باون دن میں کیس کی تفتیش پوری کرنے کے بعد تین سو پننوں کی چارچ شیٹ عدالت میں داخل کی تھی جس میں پیتالس گواہ بھی بنائے گئے تھے موسیقی